وی نیاز صداد کے والدین کو درجات میں بلندی عطا فرمائے میرا مقصود میرا معبوب جناب محترم سید خالد محمود آشمی صاحب محترم سید عابد حسین شاہ صاحب آشمی صاحب سید شاہد حسین شاہ صاحب آشمی صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی صداد اکرام کو صدا سلامت رکھے مسند صدارت کی زینت جناب حضرت پیر تاری کر پیر سید محمود آشمی صاحب دعوت برکاتم قدسیہ اور فیدان نظر سید سمان علی شاہ صاحب اور بالخصوص حضرت پیر سید غلام جلانی قادری رحمت اللہ علیہ سامن اکرامی آج کی یہ خسر محفل پاک جو ہے نظر انعیت حضرت پیر سید عبدالعزاک شاہ صاحب میں دعا کرتا ہوں صداد اکرام کیلئے اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سوروں پر سلامت رکھے میں علالت کے باوجود اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ سیدوں کا مجھ پہ بہت زیادہ ایک احسان ہے کہ یہ ہر صورت میں میرے غریب خانے پر تشریف لے گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نہ بھی آئیں لیکن ہم آپ کو دلیے دعا بوں ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے میں نے کوشش کی کہ جیسا بھی ہوں مجھے پہنچنا ضروری ہے ویسے بھی آج صداد کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر اگر ذکر مولا علی کروں گا ان کے بابا کا ذکر کروں گا تو جن کے تصدق سے جن کے تواصل سے فقیل دن رات گلی گلی حضور کا ذکر کرتا رہا میں آج اس چوکھٹ پہ حاضر ہوں عالم سلام کی عظیم آواز جناب مہترم زیونت القرآن کاری کرامت علی نائمی صاحب دامت برگاتم قدسیہ آپ ممبر شریف کا حسن ہیں میں شاہر جی کی اجازت سے دو چار لمحات اپنی نوکری پیش کرتا ہوں اس کے بعد کاری صاحب کے مائے قبالے کرتے ہیں میرا بیٹا ارسلان یہاں پہ موجود ہیں شاہری کی ساتھ وعدہ انشاءاللہ میری زندگی رہی تو اس چوکھٹ پہ جب بھی پکارا جائے گا میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ نوکری کی سعادت کے لئے اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے وہ کہتے ہیں کہ تیری سادگی نے لوٹا میرے دل کا یہ جہان اللہ شاہری آپ کو سلامت رکھے آپ کا یہ آنگن آپ کے برادران سادہ سلامت رہے چاند میں سے کیونکہ یہ مہینہ بابرکت ہے اس میں ایک تو میراج شریف ہے میرے آقا کی دوسرا آج کی رات جو ہے یہ ولادت باس حضرت مولا علی علی علیہ السلام کی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں چاند بیسرے حضور کے توصل سے تصدق سے میراج شریف کے موضوع پر پیش کروں اس کے بعد دو اشار مولا علی کی بارگاہ میں پیش کر کے میں کاری کنامت علی نائمی صاحب کے مائک حوالے کرتا ہوں جو حضرات باہر انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب حضور کی محفل کا آغاز ہو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس طماشی میں تشریف لے ہیں سیدادہ سامنے بیٹھ کے میں نے منت کی ہے سماجت کی ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لاکھ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں یہ لاکھ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں مائک ہوں گو آپ میں نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراج شریف کے حوالہ سے شاہ جی آپ کی اجازت سے چند مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں جنہاں آپ اس کے بعد کاری کرامتری نائمی صاحب کے مائک حوالے کرتے ہیں چند مصرے آپ سمات فرمالے بڑی محبت کے ساتھ کیونکہ یہ مہینہ رجب شریف کا ہے ایک مائک دے دیں بیٹا ان کو بس یہ مہینہ رجب شریف کا ہے اس میں کئی نسبتیں حاصل ہیں پہلی نسبت وہ ہے جس میں آج آپ کو خوشبختی ہماری خوشنصیبی ہمیں حاصل ہو رہی کہ آج جشن ہے مولا علی کا اور دوسری یہ ہے کہ جی جی دوسری ہماری خوشنصیبی یہ ہے کہ اسی مہینے میں الحمدللہ سمو الحمدللہ مریاکہ کاکہ میرا شریف ہے میں تو آمر خاص پر قادری اتاری ساؤنڈ سسٹم والوں کا اجاز کمر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں دھو موویز اینڈ سٹل فوٹوگرافر عرشت صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے سعداد کے ساتھ آمر فرمایا ماسٹر ساؤنڈ اینڈ پروڈکشن سلمان صاحب کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں مدنی فلیکس جڑا والا سے فیاض بھائی کیٹرین کا بھی ایک واحول ہے اور مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا جیسے میں فیصل آباد میں بیٹھا ہوں مجھے تو لگ رہا جیسے میں گمبد خضرہ کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں سبحان اللہ تو کہہ دیجئے جناب بسم اللہ اور شمس لائٹ اینڈ ساؤنڈ سسٹم ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میاں شمس صاحب کا اور بالخصوص انتظامیاں سردار حاکم علی ڈوگر صاحب اور استعمری جیولرز عامر مرید صاحب فیدان ڈوگر عمر مرید محمد وسیم بلال اکرم پرویز کمبو راہیل اکرم وقار چوہان علی رضا معصومی صاحب سلمان کمبو نصراللہ بارور شکیل احمد میاں صفدر کاسر سرور اور سلمان تاثر صاحب تاہر صاحب ان کا شکریہ میرے بھائی بہت بھی پیارا لکھنے والے جن کا لکھا ہوا اکثر کلام کاری شاید محمد قادری صاحب بھی بڑھتے ہیں انشاءاللہ میرے بھائی مظہر سینڈ نجم صاحب انہوں نے بڑی مربانی فرمائی آج میرے ساتھ نہیں بلکہ میں ان کے ساتھ آذر ہوا یہ میرے ساتھ نہیں ہے میں ان کے ساتھ آئے بہت شاید آپ کی اجازت اس چاندی میں سے پیش کر کے آپ سے اجازت لیلوں گا صرف آپ کی زیادت کے لیے آذر ہوا لو جی ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے گا لیکن ہوئے بندہ بندہ تو ایک بھی ہوئے ضروری نہیں کہہ داراندہ مجمع ہوئے محفل تائنس حجدی ہے ایک بندہ بھی ہوئے جیدے اندر محفل لگ جائے محفل لگ جائے میں سب سے پہلے صداد کا حاشمی برادران کا اور وہ لوگ جنہوں نے مصلصل فقیر کو دعاوں میں یاد رکھا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سوشل میڈیئے کے ذریعے دعاوں کے ذریعے جس لحاظ سے بھی فقیر کے ساتھ پیار کی ہے چند مصرے پیش کروں کہ زمین میرا شیف کے والا زمین ہوا فضا خلا اتارت زہرہ مریخ مشتری پہلا سمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھتا ساتمہ جنت صدرہ عرش آزم سب کچھ نیچے ہے مریعاقہ کے نالین پاک اوپر سب کچھ نیچے ہے مریعاقہ کے نالین پاک اوپر ہے زمین نیچے ہے ہوا اوپر ہے ہوا نیچے ہے فضا اوپر ہے فضا نیچے ہے خلا اوپر ہے خلا نیچے ہے اتارت اوپر ہے اتارت نیچے ہے زہرہ اوپر ہے زہرہ نیچے ہے مریخ اوپر ہے مریخ نیچے ہے مشتری اوپر ہے مشتری نیچے ہے سیارے اوپر ہیں سیارے نیچے ہیں چاند اوپر ہے چاند ہے ستارے ہیں آسمان کی بلندیاں ہیں پہلا آسمان نیچے ہے پھر دوسرا اوپر ہے دوسرا نیچے ہے تیسرا اوپر ہے چوتھا اوپر ہے چوتھا نیچے ہے پانچواں اوپر ہے پانچواں نیچے ہے چھٹا اوپر ہے چھٹا نیچے ہے ساتواں اوپر ہے ساتواں نیچے ہے سترا اوپر ہے سترا نیچے ہے جنت اوپر ہے جنت نیچے ہے عرشی آدم اوپر ہے عرشی آدم اوپر ہے لا مقام اوپر ہے جب لا مقام کی تجلیوں کی طرف حضور کو جاتے ہوئے سادی شرازی نے دیکھا تو کہہ دیا بلغالو لا بکابالہی بلغالو لا بکابالہی کہ چلے براغ پہ جس کھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے چلے براغ پہ جس کھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے پيرواہ پہ جس کھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے ہوا بیدو جمزدن میں طے ہوئی خضارم سے آگے فضا میں تھے فضا سے آگے قربے خدا میں تھے جنوں بشر ملائے کا ہر ایک کی زباں پہ یہی تو تھا بالغال اولا میں کما نہیں بالغال اولا میں کما نہیں کشفت ججا میں جمع نہیں ہر سنب جمعیوں کی سا نہیں تین مصرے لکھے پھر لکھے چوتھا نہیں آیا صبح لکھا چوتھا نہیں آیا دوپہر لکھا چوتھا نہیں آیا شام لکھا چوتھا نہیں آیا ہر روز لکھا نہیں لکھا آتا نہیں زین میں نہیں آتا تین کے تین تین کے تین تین کے تین سوا تین بھی نہ ہو سکے مکمل چار بھی نہ ہو سکے ربائی مکمل ہوئی تین مسلے لکھتے ہوئے روتے روتے سادھی شرازی کی آنکھ لگ گئی ادھر آنکھ لگی ادھر میرے آقا کی زیارت ہو گئی آقا نے ارشاد فرمایا میرے سادھی رونا کیسا ہے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ تین مسلے لکھے ہیں سنا دیجئے گا خواب کے عالم میں کہتے ہیں چوتھا مصرہ نہ افتخار عزبی نے دیا نہ کسی مفسر نے دیا نہ کاریہ قرآن نے دیا نہ کسی مقرر نے دیا نہ کسی خطیم نے دیا نہ کسی محقق نے دیا نہ شیخ الحدیث نے دیا نہ شیخ القرآن نے دیا نہ استاذ العلماء نے دیا نہ کسی تابی نے دیا نہ تبع تابی نے دیا نہ کسی صحابی نے دیا چوتھا مصرہ حضور نے ارشاد فرمایا سادھی کہہ دو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے لئے ہاتھیں اٹھائیں آج اپنے بھائی کے لئے ہاتھ اٹھائیں ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے بولیں کرم چبان نبی کا شریک ہوتا ہے آج صداد کے احسان سواب کے لئے محفل پاک ہے صداد کی چوکھن میں بیٹھے ہیں پیر سیدعو شاہ جی کی بلا پیر سیدعو شاہ جی کی بلا تمام صداد کا شکریہ دا کرتے ہوئے میں جملہ دینا چاہتا ہوں بڑی محبت سے سبات فرمائیے گا حضرات زیوکار کرم چبان نبی کا شریک ہوتا ہے کرم چبان نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے کرم چبان نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے تو روت محمد والے محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے سارے بولیے گا سلو علیہ سلو علیہ آخر جملہ سمات فرمائیں میں کاری صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں کاری صاحب کے بعد دو اشار مولیلی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے میں شاجی سے اجازت لے لوں گا شاجی کی بلا آپ کا بہت شکریہ آپ کے برادران کا شکریہ آخری جملہ حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا یا رسول اللہ جتنی زمین کی غصت میں مٹی ہے اس کی گنتی کر سکتا ہوں ریت کے سرات کی گنتی کر سکتا ہوں ہوا کی لہروں کی گنتی کر سکتا ہوں ہر درخت کے پتے کی گنتی کر سکتا ہوں بارش آہستہ ہو یا موسلہ دار ہو بارش کے ایک ایک کترے کی گنتی کر سکتا ہوں ہواوں کی لہروں کی گنتی کر سکتا ہوں آسمان کے تاروں کی گنتی کر سکتا ہوں یہ بھی گن گیا وہ بھی گن گیا آقا نے مسکرہ کے فرمایا کوئی ایسی چیز ہے جو تیری گنتی سے باہر ہو جو طاقت نہ ترکتا ہو تیری بسات سے باہر ہو تیری ہمت سے باہر ہو فرشتہ ہاتھ مان کرتا ہے جب آپ کا کوئی امتی آپ کی اور آپ کی یال پر درود پھیجتا ہے اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کی گنتی میں نہیں کر سکتا تو کہہ دیجئے گا سلوہ لہی سلوہ لہی میں پہ ملنا تیاتھ نکمہ خالی میرا پلنا میں پہ ملنا تیاتھ نکمہ خالی میرا پلنا میں نو مات شعور نہ کوئی لوگ کی آکھن چلا میری عملوں خالی چولی پر میرا بخت سواللہ میں بھی پڑتا نات نبی دی جڑی پڑتا میرا اللہ سلوہ لہی سلوہ لہی سلوہ لہی وآلہ سلوہ لہی بہت شکریہ میں ایک پر پھر صدات کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی پروکار اور خوشبودار محفل پاک کو سجا رکھا ہے اللہ تعالی صدات اکرام کو صدہ آباد رکھے صدہ سلامت رکھے بالخصوص میں دعا گو ہوں اللہ تعالی جی میں شاہ جی آپ سے گزارش کروں گا کہ میں نیچے ٹھیک آب کاری ساپ پڑھنے والے آپ اوپر تشریف لے جائیں شکریہ